اسلام علیکم اگلے دس سالوں میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن آج کل میں یہ کچھ کتابیں پڑھ رہا ہوں یہ یوال نوہا حرارے کی کتاب ہے سیپین یہ تو کچھ سال پہلے چھپی تھی پھر ان کی ایک اور کتاب آئی جس کا نام ہے ہوموڈیوس ہسٹری آف فیوچر اور ایک دیسری کتاب ہے جس کا نام ہے ٹونٹی ون رولز آف ٹونٹی فرس سینچری تو یہ بہت ہی ایسی بہت سی باتیں جو ہمارے سب کانشیس میں ہیں ایک ہسٹورین نے بہت ہی زبردست سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ بیان کی ہیں اور یوال کی الفاظ میں ہی کل کو کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی پروفیسی یعنی کسی قسم کی کوئی پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا البتہ امکانات کا نقشہ بیان کیا جا سکتا ہے امکانات کا روڈ میپ دیا جا سکتا ہے کہ یہ یہ پاسیبلیٹی ہیں تو میں آپ کو بہت تفصیل سے اس پر بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے اور میں اس کو پڑھنے کے بعد چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے انگریزی میں اس کو نہیں پڑھا ہوگا گوردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں اس کو پوری پڑھ کے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں تاکہ ہم اس کا سارا پیغام تمام دوستوں تک پہنچ سکے مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے اور جس طریقے سے ڈیٹا ایک جگہ پر کنسنٹریٹ ہو رہا ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بات کرنا دوستیاں ہماری صحت ہماری پسند ہماری نا پسند ہمارے دوست ہمارے دشمن ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا کھانا ہے کیا کپڑے ہمیں پسند ہے کن لوگوں سے ملنا پسند ہے جو کچھ ہم چوبیس گھنٹے کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا ہمارے ہاتھ میں اس موبائل ہونے کی وجہ سے ہمارے وڈس ایپ کے یونس گھنے کی وجہ سے گوگل کے ساتھ ہمارے کنیکشن کی وجہ سے ہمارے ٹک ٹاک اور فیسبوک کے اوپر ہونے کی وجہ سے ہماری ایک ایک چیز ڈیٹا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا میسیف ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ریکارڈ ہونے کی وجہ سے الگو ریدمز ڈیویلپ ہو رہے ہیں میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں بیان کر سکوں یعنی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ ہمارے میں آپ کو مثال دوں فرض کریں ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں تو ہمارے پچھلے ایک مہینے کے ریکارڈ سے یہ الگو ریدم اور ڈیٹا ہمیں بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت فلان سٹور سے شاپنگ کرنے جانا چاہیے کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں آپ اس ٹائم کے اوپر شاپنگ کرنے کی لی جاتے ہیں اس طریقے سے ہماری جتنی پسند ہے جتنی نا پسند ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹا کی شکل میں دنیا کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد ہمیں ہم سے زیادہ گوگل جان رہا ہوگا ہم سے زیادہ ہمیں الگوریدمز جان رہے ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول جو ہے وہ الگوریدمز کو کنٹرول دینا پڑے گا میں اس کو مثال دیتا ہوں میں ملتان میں رہا ہوں تقریبا بہت لمبار سا اب میں ملتان جاتا ہوں تو ملتان کے کسی کونے میں جانا ہوتا ہے تو میں گوگل میپ سے پوچھتا ہوں میں نے کہاں جانا ہے سڑکوں کی تردیب اس قسم کے ہو گئی ہے حالانکہ میں ان گلیوں میں پلا بڑھا ہوں لیکن مجھے وہ گوگل میپ کے ذریعے سے مجھے جانا پڑتا ہے اسی طریقے سے آپ نے کھانا کیا ہے یہ آپ کو فوڈ پانڈا بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کونسی کتاب پڑھنی ہے یہ آپ کو ایمازون بتائے گا اور اس سے بڑھ کر کچھ عرصے کے بعد کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے کس سے شادی کرنی ہے یہ آپ کو الگوریدمز اور گوگل بتائیں گے آپ کی پورے ریکارڈ کو سمجھتے ہوئے پہلے یہ ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اتنی ایک تو اتنا بڑا ڈیٹا موجود نہیں تھا یعنی دنیا کے تقریباً سارے انسانوں کا ڈیٹا اور دوسرا یہ تھا کہ جو بائیو ٹیکنالوجی ہے اس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے یعنی ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے ہمارے فیپڑوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو جج کرنا ممکن تھا لیکن ہمارے خیالات کیا ہیں ہمارے احساسات کیا ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمارے جذبات کیا ہیں یہ سب چیزیں بھی ڈیٹا کے طور پر موجود ہیں اور دوسری چیز ہوئی ہے کہ کمپیوٹنگ پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب کمپیوٹر جو ہے اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے ایک فیصلہ کر سکتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ میں بہت ہی تشنا تھوڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ بات خاص طور پر اپنے نوجوان کو بتا دوں کیونکہ اگلے دس پندرہ سالوں کے اندر جوب مارکیٹ بھی اسی الگوریدم کی بنیاد کے اوپر ڈسٹرب ہونے والی ہے یعنی جو گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لینے والا ڈاکٹر ہے نا اس کی نسبت ایک دس پندرہ سال کا بچہ جو الگوریدمز کو سمجھتا ہے وہ گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کمائے گا بغیر کچھ خاص محنت کیے ہوئے جو پیٹرن ہے پیسہ کمانے کا جو جوب کا سٹرکچر ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے اور اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم لکیر کے فقیر کی طرح اپنے بچوں کو ان پروفیشنز میں ڈالنا شروع کر دیں گے جو کچھ عرصے کے بعد ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے شاید وہ والے پروفیشنز جو ہیں وہ کسی کام کی نہ ہو تو اس لئے میں اب مختصر اپنی جو بات کا خلاصہ ایک پیش کروں مجھے بتا یہ تھوڑی بکری بکری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ہمارا یہ خیال ہے کہ جوید اقبال کو جوید اقبال سے بطر کوئی نہیں جانتا اور یہ بات صحیح بھی تھی جوید اقبال اپنے آپ کو جاننے کے لئے کمرے میں بند ہو سکتا ہے ایک غار میں جا سکتا ہے ایک میڈیٹیشن کر سکتا ہے کتابیں پڑھ سکتا ہے منٹر اختیار کر سکتا ہے پھر جوید اقبال کو ہی پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے اس میں سے وہ جتنا فائدہ اٹھائے یعنی اس کا کوئی کامپیٹیشن نہیں تھا میرا میرے جاننے کے سلسلے میں اب میرا کامپیٹیشن ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے اب ٹیکنالوجی کہتی ہے میں جوید اقبال کو جوید اقبال سے زیادہ جانتی ہوں اور وہ صحیح بھی ہے وہ صحیح بھی ہے اور جب اس کامپیٹیشن کے اندر ٹیکنالوجی اور الگوریتم بڑھ گئے تو میں ہیک ہو جاؤں گا میں ایک ہیکیبل سوشی بن جاؤں گا اور جب میں ہیک ہو جاؤں گا جیسے ہیک ہوا ہوا کمپیٹر جو ہے وہ کسی اور کے پروگرام پر چلتا ہے تو کچھ حرصے کے بعد ہم الگوریتمز کے اوپر چلنا اور ابھی بھی اس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں ابھی بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں ہم اپنی مرضی کی بجائے الگوریتمز کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر غور کریں اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر میں ان کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ان کا کیریئر کی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے اور انہیں کس قسم کے علم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے جو کنونشنل علم ہے نا کتابوں والا علم جس میں اتنی ساری چیزیں مجھے یاد ہوں شاید آئندہ زمانے میں اس سے زیادہ اہم یہ ہو کہ میں ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہوں میں مسائل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں میں کریٹیو تھنکنگ کیسے کر سکتا ہوں جب میرے پر مسئیبت پڑتی ہے تو میں کیسے اس کو ڈیل کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے یہ علم یا چیزوں کے بارے میری فلوسفی کیا ہے یہ علم شاید زیادہ بچوں کے لیے ضروری ہو منصبت کتابی علم کے کیونکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو کتابی علم کے ساتھ پورا نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ اس پر میں بہت تفصیل سے پھر بات کروں گا شکریہ